بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ایس ایف کچن کلیکشن میں خوشحام دید اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و حمان میں رکھے تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک زارش ہے کہ اپنی نماز جو ہے اس کو بھی وقت پہ وقت پہ ادا کرنے کی کوشش کریں جہاں بھی ہم دنیا کے سارے کام کرتے ہیں تو ہمیں نماز بھی جو ہے وقت پہ ادا کرنی چاہیے تو آج ہم بنا رہے ہیں چکن شوارما جو بہت ہی آسان تو ہم نہیں کہہ سکتے ہر کام میں محنت لگتی ہے لیکن ہم اس کو ساف ستھرا گھر میں بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ میں نے آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ چکن جو ہے وہ لے لیا اس کو میں نے اس طرح سے کیوبز میں کاٹ لیا ہے تو آپ کی تو اب ہم اس کی میرینیشن کرتے ہیں تو اس کے لیے جو سپائسز ہمیں چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے ہم نمک اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون آپ کا جتنا چکن ہے آپ کے پاس آپ اسی ساپ سے اس میں جو چیزیں ہیں یہ مسالے وغیرہ وہ ایڈ کر سکتے ہیں اور ون ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں لیسن کٹا ہوا ایڈ کروں گی اس کے علاوہ اس میں جو چیزیں جائیں گی کٹی ہوئی لال میٹ ون ٹیبل سپون بھڑ کے تھوڑی سی اور ایڈ کر لیتی ہوں کہ میرے گھر میں جو ہے وہ تیز مرچو ہے وہ پسند کی جاتی ہے ون ٹیبل سپون کے قریب تھی کم سالہ ہم اس میں ایڈ کریں گے کسی بھی بریڈ کا آپ لے سکتے ہیں چیلی سوس اور سویا سوس ہم اس میں ایڈ کریں گے چیلی سوس ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹیبل سپون کے قریب اور سویا سوس بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ہم ایڈ کریں گے چیلی سوس ایڈ کریں گے اور سیڑکا ہم ون ٹیبل سپون کے قریب اس میں ایڈ کریں گے تو اب ہم ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو تقریباً 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے لئے اس کو میرینیٹ کریں گے تو اس کو ہم فریج میں رکھ دیں گے تو باقی کا کام جو ہے وہ اس کی میرینیشن جو مکمل ہو جائے گی 2 گھنٹے کے لئے اس کے بعد ہم کریں گے گوشت کو میرینیٹ ہوئے 2 سے 3 گھنٹے ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو فرائی کریں گے پین میں ہم نے تھوڑا سا آئیل یا گھی جو ہے وہ آپ ایڈ کر لیں وہ تھوڑا ڈالنا ہے ہم نے بہت زیادہ اس میں نہیں ایڈ کرنا تو اب یہ جو میرینیٹ کیا ہوا چکن تھا ہمارے پاس اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو فرائی کر لیں گے تو دیکھیں گے چکن جو ہے ہمارا یہاں پہ ریڈ ہے تو یہ بھونپی چکا ہے اچھی طرح سے اور گل بھی گیا ہے اب ہم اس کو یہاں پہ سموک دیں گے آپ چاہیں تو سموک جو ہے وہ دے لیں نہیں ہی تو ایسے بھی اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں تو ابھی میں اس کو سموک دوں گی کوئلہ جو تھا وہ میں نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا تو دیکھیں بیوز کوئلہ جو ہے وہ میں نے رکھ دیا ہے اس طرح سے آپ کوئل پیپر لے لیں اس کے پر رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم اس کے پر تھوڑا سا گل ڈالیں گے اور اس کو فوراں ہم جو ہے وہ ڈھک دیں گے تو دیکھیں بیوز تو ایک کو ہم نے تھوڑا سا گرم کر لیا شوارما بریٹ کو فلکا سا آئی لگا کے اس کی اوپر ہم اس کو اس طرح سے سیکھ لیں گے آج جو ہے بلکل ہلکا ہم نے لگانا بہت زیادہ نہیں لگانا اور آنچ بھی جو ہے وہ بلکل سلو رکھ رہی ہے تو یہ دیکھیں بس اس طرح سے ہم نے اس کو سیکھنا ہے تو اس کے اب ہم فلنگ کرتے ہیں تو دیکھیں بیوز اب ہم اس کی اوپر ساوس لگائیں گے یہ ہومیڈ ریٹ ساوس ہے تو اس کی ریسیپی بھی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی اس طرح سے ہم اس پر اس کو سارے کو پھیلا لیں گے اس طرح سے اب اس کے اوپر ہم ویڈ ساوس جو ہے وہ لگائیں گے آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ لگا لیں تھوڑا تھوڑی پسند ہے تو آپ کو تو آپ ایک ون ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں باز کے اوپر جو ابھی چکن تیار کیا ہے وہ ڈالیں گے ہم اس میں تو دیکھیں موز یہ کچھ ویڈیٹیبلز تھیں جن کو میں نے اس طرح سے کٹ لیا تھا اور ان کو سرکے میں بھگو دیا تھا تقریبا گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا یہ بھی سرکے میں بھگی رہی ہیں ایرا ہے میرے پاس گاجر ہے اور بندگو بھی ہے اس کو اب ہم تھوڑا سا اس کے اوپر ڈال دیں گے تو اب ہم اس کو اس طرح سے رول کر کے اس طرح سے ہم اس کو ڈالی کر لیں گے تو یہ جو سائر تھی اس کو ہم اس طرح سے اندر کو ڈال کر دیں گے اور اس کو اس طرح سے توڑا سا دباتے ہم اس کو ڈال کر لیں گے تو دیکھیں میورز یہ ریڈی ہے تو اسی طرح سے ہم باقی بھی ریڈی کر لیتے ہیں تو دیکھیں میورز شوار میں ریڈی ہیں تو ماشاء اللہ سے جتنا میرے پاس میٹریل تھا اس سے آٹھ شوار میں یہ ریڈی ہوئے ہیں تو ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کریں تو دیکھیں یہ میں آپ کو ایک کٹ کے بھی دکھا دیا ہے تو ٹیسٹ بھی ان کا بہت اچھا ہے ضرور ریسپی کو ٹرائی کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دعا ہمیں یاد رکھیں اور ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیا کریں تو اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ